جمہور کا فیصلہ ووٹ کے ذریعے پاکستانی آج اپنے نئے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے عام انتخابات کے لیے پولنگ سو باٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہوگی سب سے بڑی عوامی عدالت لگے گی امیدواروں کے وعدے دعوے یقین دھانیا اور ارادے سب کے حساب نے لیکن ووٹرز کے دل میں کیا ہے اب ہم آج اپنا فیصلہ سنائیں گے کراچی سے خیبر تک لہور سے پشاور تک شیاسی رحمہوں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے سب گر ازمائے ہر چتن کیے اب ہے عوام کی باری ازمائیں گے ووٹ کی طاقت بنائیں گے نئی حکومت چھٹی کے دن چھٹی نہ کریں اپنا اختیار ضرور ازمائیں ووٹ لازمی کاس کریں زائد المیاد شناختی کارٹ پر بھی ووٹ کاس ہو سکے گا گوگل نے ڈوڈل پر پاکستان کا جھنڈا اور بیلٹ باکس کی تصویر لگا دی تگڑے امیدوار تگڑے مقابلے مزمگ نون کے قائد نواز شریف کا این اے اک سو تیسے ڈاکٹر یاسمین راشد سے مقابلہ این اے اک سو ستائیس لاہور میں پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نولی کے اتا تارڈ اور ازاد امیدوار زہیر عباس کھوکر میں جوڑ پڑ گیا این اے چرانوے میں بلاول بھٹو اور جی جو آئی کے راشد محمود سمرو آمنے سامنے ہیں آصف زرداری کا این اے دو سو سات میں سردار شیر محمد رنج سے مقابلہ این اے چوالیس میں جی جو آئی کے مولانا فضو رحمان پیپس پارٹی کے فیصل کریم کنڈی اور علی مین گنڈا پور میں میچ پڑ گیا این اے دس بنیر میں بریش گوھر علی خان پی ٹی آئی پارلیمنٹیری ہنچ کے شیر اکبر خان اور مصمیق نون کے سالار خان میں مقابلہ این اے اکتر میں خواجہ آصف اور رہانہ ڈار آمنے سامنے ہیں این اے دو سو اٹالیس کراچی میں خالد مقبول شدیقی اور ازاد امیدوار ارسلان خالد کا درمیان مقابلہ این اے دو سو بیالیس میں ایم کی ایم کے مصطفیٰ کمال اور پیپس پارٹی کے قادر مندخیل میں سخت مقابلہ ہے پاکستانی قوم آج ووٹ کے ذریعے قیادت کا انتخاب کرے گی بانہ کروڑ پچاسی لاکھ سے زائد ووٹرز حق رہے دہی استعمال کریں گے قومی اسمبلی کی دو سو پینسٹھ اور صوبائی اسمبلیوں کی پانچ سو اکانوے نشستوں پر میدان سجے گا قومی اسمبلی کے امیدواروں کی مجموعی تعداد پانچ ہزار دو سو چون ہے پنجاب میں قومی اسمبلی کی اکسو اکیالیس صوبائی اسمبلی کی دو سو چھانوے نشستوں پر ووٹ ڈلیں گے سندھ سے قومی اسمبلی کی اکسٹھ صوبائی اسمبلی کی اکسو تیس نشستوں پر پولنگ ہوگی خیبر پختون خاصے قومی اسمبلی کی چوالیس اور صوبائی کی اکسو تیرہ نشستوں پر الیکشن ہوگا بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولہ اور بلوچستان اسمبلی کی 51 نشستوں پر پولنگ ہوگی انتخابات کے لیے پریزائیڈنگ افسران کو انتخابی سامان کی ترسیل بیلڈ باکسیز اور دیگر انتخابی سامان سکت سیکیورٹی میر ڈسٹرک ریٹارننگ افسران کے حوالے الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز چوہان کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور امیدوار الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی مکمل پازداری کریں ذابطہ اخلاق کی خلاف ارضی پر سکت ایکشن ہوگا پریزائیڈنگ افسران کو فورم 45 احتیاط سے تیار کرنے کی ہدایت کی ہے غفلت برتنے پر پریزائیڈنگ آفیسر کے خلاف کاروائی ہوگی کراچی میں مسلح افراد نے سعود آباد کے پریزائیڈنگ آفیسر کو لوٹ لیا چار ووٹنگ باکس بھی چھیلیے کورنگی پولیس کی بروقت کاروائی پر ملزمان باکس سکول کے پیچھے پھینک کر فرار ہو گئے الیکشن کمیشن نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آر او سے رپورٹ طلب کر لی پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت چیف الیکشن کمیشنر کا چاروں سبائی چیف سیکیٹریز اور پولیس کے انسپیکٹر جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ سیکیورٹی ہائی لٹ رکھنے کی ہدایت اہلکاروں کی تائیناتی جلد از جلد مکمل کی جائے ووٹرز ڈی آر اوز اور آر اوز کے دفاتر کو محفوظ بنایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کا بولوچستان میں دہشتگردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ایک دامات کی ہدایت بولوچستان میں دہشتگردی دو دھماکوں میں چوبیس افراد جانبھاگ بتیس زخمی پشین کے علاقے خانزوئی میں ہلکہ پی بی سنتالیس میں سیاسی جماعت کے انتخابی دفتر کے قریب دھماکہ بارہ افراد جانبھاگ چوبیس زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسبال منتقل کر دیا گیا قلعہ سیف اللہ میں بھی دھماکہ بارہ افراد جانبھاگ آٹھ زخمی ہوئے دھماکہ جے جوائی فے کے امیدوار مولانا واسے کی دفتر کے قریب ہوا نگران بولوچستان حکومت کا تین روزہ سو قائلان چمن میں بھی جے جوائی فے کے رحمت محافظ عمداللہ کی گاڑی پر نامانوم افراد کی فائرنگ عمداللہ محفوظ رہے محافظوں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے پولیس حکام نگران وزرعظم کی دھماکوں کی شدید مضمت قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار انوار الحق کا کرنے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو سبوداز کرنے کی ہر کوشش کو ناقام بنایا جائے گا حکومت عام انتخابات کے پورامان نقاط کے لیے پورازم ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی کی دھماکوں کی شدید مضمت کہا دہشت گرد ہماری فورسز کے حوصلوں کو پس نہیں کر سکتے کوئی بھی قربانیہ میں جمہوری عمل سے نہیں ہٹا سکتی شباشری بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی بھی بلوچستان میں دھماکوں کی بھی مضمت نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے دھماکوں کے باوجود الیکشن کا عمل جاری رہے گا الیکشن کمیشن کا بلوچستان میں دھماکوں کا نوٹس چیف سیکیٹری اور آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی سادہ اکثریت ملتی ہے تو ہمارے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے سادہ اکثریت نہیں ملتی تو وزارت عظمہ کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا دہشتگردی کے واقعات کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے تاکہ وہ پولنگ سٹیشنز کا رخ نہ کریں ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے ایسے احساسوں کو بیچنا چاہیے جو نقصان کر رہے ہیں حکومت بنتے ہی ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا ہمیں مل کر تعلیم کے مدان میں آگے بڑھنا ہے آئی ٹی کے شعبے میں کام کی ضرورت ہے صدر مسلم اگنون شباز شریف کی گفتور نواز شریف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم بن چکے ہیں تاریخ میں ہر الیکشن کی شفافیت اور لیول پلائنگ فیلڈ پر سوالات اٹھے بانی پی ٹی آئی نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی میاں صاحب بھی اسی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں ہمیں نفرت کی سیاست کو ختم کر کے غربت اور مہنگائی کے خلاف لڑنا ہے شفاف الیکشن ہوئے تو پیپرس پارٹی کی پوزیشن بہت مستحکم ہوگی اپنے پی ڈی ایم ووٹ کو عزت دینے اور مہنگائی کم کرنے کے لیے بنائی تھی مگر اس کے مقاصر تبدیل کر دیا گئے چیئرمنٹ پیپرس پارٹی بلال بھٹو کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو نوے ہزار سے زائد پورڈنگ سٹریشنز کو الیکشن منجمنٹ سسٹم سے لنک کر دیا گیا ملک بھر میں ایک لاکھ نوے ہزار پولنگ افسران کے موبائل میں سافٹ ائر ڈاؤنلوڈ کر دیا گیا الیکشن منجمنٹ سسٹم نتائج میں تبدیلی کی کوشش کو پکڑ لے گا پروجیکٹ ڈاریکٹر ای ای ایم ایس کرنل اٹائیڈ سعاد علی نے یقین دہا نہیں کرا دی قومی اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو چار صبح اسمبلی کے ریٹرننگ آفیسر کو تین لیپ ٹوف رام کر دیے گئے راولپنٹی زل انتظامیہ نے لیاقت باگ میں مونیٹرنگ روم قائم کر دیا بڑی سکرین پر انتخابات کے نتائج بھی دکھائے جائیں گے اسلامباد میں سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرنگ کے لیے سیف سیٹی میں کنٹرول روم قائم الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبسرین کے لیے ڈیش بورٹ تیار کر لیا غیر ملکی مبسرین کیم میں انتخابی عمل اور نتائج کا مشاہدہ کریں گے عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 90,675 پالنگ سٹیشنز قائم مردوں کے لیے 25,320 خواتین کے لیے 23,952 پالنگ سٹیشنز قائم ملک بھر میں مردوں اور خواتین کے لیے مشترکہ پالنگ سٹیشنز کی تعداد 41,403 ہے الیکشن کمیشن کے مطاوک پنجاب میں مجموعی طور پر 50,944 پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے سندھ میں 19,006 پالنگ سٹیشنز قائم خیبر پختونخواہ میں 15,697 اور بلوچستان میں 5,028 پالنگ سٹیشنز قائم کیے گئے انٹرنیٹ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرے گا آج انٹرنیٹ کی سہولت سارفین کو میسر رہے گی حکومت آج انٹرنیٹ بند نہیں کرے گی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھاریٹری نے وضاحت کر دی الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی رحمہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترح تحریری فیصلہ جاری سلمان اکرم راجہ کو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا انتخابی نشان کی گیر موجودگی میں درخواست گزار کی پارٹی کا نام فورم 33 پر نہیں لکھا جا سکتا الیکشن رولز کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جسے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان دیا ہو گوھر علی خان پی ٹی آئی کے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کر سکتے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پارٹی نام لکھنے کا مطلع مطالبہ غلطی غلط فہمی پر مبنی ہے پاکستان تلے کے انصاف الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ جماعت ہے لیکن پی ٹی آئی مقرب وقت پر انٹر پارٹی الیکشن کرانے میں ناقام رہی الیکشن ایٹ کی سیکشن دو سو نو پر عمل نہیں کیا گیا جس پر انتخابی نشان سے محروم کیا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن فوری کا روائی کرے گا انتخابی عمل تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر پابندی ہوگی میڈیا پولنگ ختم ہونے کے ایک گھنٹہ بعد ریزلٹ نشر کر سکتا ہے واضح طور پر بتانے ہوگا یہ نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں آرو پولنگ سٹیشنوں کا جاری اور مقمل غیر حتمی نتیجہ جاری کریں گے الیکشن کمیشن کا علامیہ چیف الیکشن کمیشنر کا کہنا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر فورم پینتالیس پر خود اور پولنگ ایجنٹس کے دس خط کروائیں گے پریزائیڈنگ آفیسران فورم پینتالیس پولنگ سٹیشن کے باہر عویزہ کریں گے فورم پینتالیس انتہائی محفوظ طریقے سے ریٹرننگ آفیسران کے حوالے کیا جائے گا ہدایات پر عمل نہ کرنے والے پریزائیڈنگ آفیسروں کے خلاف سخت کروائی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا پیغام سب سے پہلے سب سے معتبر الیکشن کی ہر خبر اعتماد کے ساتھ صرف دنیا نیوز پر ملک بھر کے پولنگ سٹیشن سے الیکشن سے پہلے اور نتائج تک دنیا نیوز آپ کے ساتھ ساتھ لاہور کراچی اسلامباد پشاور کوئٹہ ملتان اور قبائلی ازلا سے لے کر ملک کے کونے کونے سے نمائن دوں اور تجزیہ کاروں کی یہ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ پل پل کی خبر پاکستان کے سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن آپ کے لیے برائے راس ووٹنگ کے دوران واقعات کی حقیقی منظر کشی کے لیے دیکھئے دنیا نیوز بارش ہوگی نہ برباری موسم آج خوشک رہے گا پولنگ گے پر ملک بھر میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گئی پنجاب کے بعض علاقے صبح کے اوقات میں دھن کی لپیٹ میں رہیں گے بولوچستان اور خبر پختونخواہ کے بلائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی محکمہ موسمیات